ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے آپ نے مذہب سے بالاتر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب مساکین مجبور سفید پوش اور کردار لوگوں کی مدد ضرور کریں یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے تمام ویورز کو اسلام علیکم موزد سامین آج میں آپ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جن کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا دوسری جگہ پر فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے آپ ایک باعظمت، ندر، دلیر، بہدر، انصاف پسند اور عادل حکمران کے طور پر دنیا میں پچانے جاتے ہیں آپ کی عدالت میں امیر اور غریب، مسلم اور غیر مسلم، کالے اور گورے، اپنے اور غیر سب کو یک سا انصاف ملتا تھا آپ مکہ کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے اپنے دور خلافت میں آپ رات کو گشت کرتے اور لوگوں کے مسائل کا خود جائزہ لیتے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت حفظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں تھی آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی نے آپ کے ایمان لانے کی دعا فرمائی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 549 احادیث مروی ہیں آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جن کو امیر المومنین کا خطاب ملا آپ ان دس صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی ان صحابہ کرام کو اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے آپ دنیا کے پہلے حکمران ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور میں فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی مر گیا تو اس کی سزا مجھے ہوگی آپ دنیا کے پہلے حکمران ہیں جنہوں نے با اختیار لوگوں کا اعتصاب شروع کروایا آپ وہ پہلے حکمران ہیں جن کے دسترخان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ نے جیس جیس خطے میں اسلام کا پرچم لہرائیا وہاں آج بھی اللہ اکبر کے صداق گونجتی ہے اور آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ کا بنایا ہوا نظام دنیا کے تمام ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے آج بھی اگر کسی ملک کی پولیس مردی پہنتی ہے دا خانے سے کوئی خط نکالتا ہے کسی ملک کا فوجی چار ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا کوئی حکومت کسی معذور بیوہ بچے یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین پوکمران تسلیم کرتی ہے آپ پانسو تیرہ سی عیسوی کو اور ہجرت نبوی سے چالیس بار پہلے مکہ میں پیدا ہوئے آپ کا نام عمر لقب فاروق اور کنیت ابو حفظ تھی والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ بن تحشام تھا جو ابو جیل کی بین تھی آپ کا تعلق قریش کی ایک شاخ عدی سے تھا آپ کا سلسلہ نصب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزہ بن ربا بن عبداللہ بن کرت بن ذرہ بن عدی بن کاب بن لوی بن فار بن مالک تھا آٹھویں پوشٹ پر جا کر آپ کا سلسلہ نصب نبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کا قادر لمبا رنگ سفیدی مائل سرخ اور بدن مبارک مضبوط اور گورہ تھا آپ نے مختلف اوقات میں کل نو عورتوں سے شادی کی جن کا نام قریبہ بن ابی امیہ امی کلسوم ملیقہ بن جرول امی کلسوم بن ابو بکر زینب بن مزون جمیلہ بن ثابت آتکہ بن زید امی کلسوم بن علی اور امی حکیم تھے ان میں بارہ بچے پیدا ہوئے جن میں چار لڑکیاں تھی اور آٹھ لڑکے تھے جن کے نام عبید اللہ زید اکبر زید اصغر عبداللہ عبدالرحمن اکبر عبدالرحمن اصغر آسم حیاغ حفظہ فاطمہ اور رکیہ تھے اگر آپ کی سادگی کی بات کریں تو آپ موٹا اور خردرا کپڑا پہنتے اور نرم اور باریک کپڑے سے نفرت کرتے تھے وقت کے حکمران ہوتے ہوئے بھی آپ زمین پر اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے اور آپ کے کتے پر اکثر پیوند لگے ہوئے نظر آتے ایک دفعہ کیسر نے اپنا ایک قاسد حضرت عمر کا حال و آوال پوچھنے کے لیے پیجا جب وہ قاسد مدینہ آیا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی محل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا عالی شانگار ہے جس سے پتہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے لوگوں نے کہا ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں ہمارے ایک امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر کئی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں جب وہ قاسد آپ کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا حضرت عمر ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو رہے تھے قاسد نے جب حضرت عمر کو اس حالت میں سوتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس کے پاس تو پیرہ کے لیے کوئی پیرہ دار بھی نہیں ہے اور سوچنے لگا کہ بادشاہوں کو اس کی حیبت اور روب کی وجہ سے چین نہیں آتا اور اس کی زہری حالت یہ ہے قاسد کہنے لگا اے عمر واقعی تم نے انصاف قائم کیا اور ان کو امن دیا تب ہی تم چین کی نیند سو رہا ہے اگر میں قاسد بن کر نہ آتا تو آج ضرور مسلمان ہو جاتا البتہ واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا ناظرین اگر آپ کے بچپن کے بارے میں بات کریں تو اس پر تاریخ خموش ہے لیکن جب آپ جوان ہوئے تو آپ سارا سارا دن اونٹ چراتے اور جب تھک جاتے تو کچھ ٹائم آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے جس پر آپ کو اپنے والد کی طرف سے آپ کو سزا بھی ہوتی جس جگہ آپ اونٹ چراتے اس جگہ کو زہج نان کہا جاتا ہے جو مکہ کے قریب قدید سے دس میل کے فصل پر واقع ہے جب آپ حلیفہ بنے تو ایک دن آپ کا گزر اسی جگہ سے ہوا اس جگہ کو دیکھ کر آپ بہت عبدیدہ ہو گئے اور فرمایا اللہ اکبر ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نمدہ کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چراتا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا تھا آج یہ دن ہے کہ خدا کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں اونٹ چرانا اور فنے سپاہ گری پر آپ کو مکمل دسترز حاصل تھی خاص طور پر پہلوانی اور شاہ سواری میں آپ ممتاز مقام رکھتے تھے اسی زمانے میں آپ نے لیکھنا اور پڑھنا بھی سیکھ لیا یہ وہ خوبی تھی جو اس وقت بہت کم لوگوں کو حاصل تھی اس زمانے سے جب آپ نکلے تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا آپ تجارت کی غرض سے بہت دور دور ممالک کا سفر کرتے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے جس سے خودداری، بلند حوصلہ، تجربہ کاری اور معاملہ دانی کے اصاف پیدا ہوئے ان اصاف کو دیکھتے ہوئے قریش نے آپ کو سفارت کے منصف پر فائد کر دیا قبائل میں جب بھی کوئی اور خطر معاملہ پیش آتا تو آپ ہی کو سفید بنا کر بھیجا جاتا مختصر یہ کہ یہی سفر آپ کی ترقی کا سبب بنا آپ نے ستائیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت سخت خلاف تھے اگر آپ کو کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ بھی چل جاتا تو آپ ان کے بھی دشمن بن جاتے آپ کے خاندان کی ایک کنیز مسلمان ہوئی یہ اس کو آپ اتنا مارتے کہ مارتے مارتے خود تھاک جاتے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے اسلام کو تقویت دے اور اللہ نے عمر بن خطاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی ایک دن جب آپ اتنی سختیاں کرنے کے باوجود آپ کسی کو بھی اسلام کے خلاف بدل نہ سکے تو ایک دن غصہ میں تلوار اٹھائی اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے راستے میں نائم بن عبداللہ ملے جس نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو بولے میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں جس پر نائم بن عبداللہ نے کہا عمر پہلے آپ نے گھر کی تو خبر لو خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں یہ سن کر آپ فوراں واپس لوٹے اور سیدھے اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے وہاں حضرت خباب بھی موجود تھے یہ تینوں قرآن مجید کی سورت طواہ کی تلاوت کر رہے تھے آپ کے آنے پر خموش ہو گئے آپ نے پوچھا کہ آپ پڑ رہے تھے آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی نے کہا کہ ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بے دین ہو چکے ہیں آپ کے بہنوئی نے کہا کہ تمہارا دین حق ہی نہیں اس پر حضرت عمر کو غصہ آیا اور غصہ میں آپ نے تمچہ مار دیا جب آپ کی بہن فاطمہ اپنے شعور کو چھڑانے لگی تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو تکہ دیا اس سے وہ زخمی ہو گئیں آپ کی بہن نے غصہ میں کہا کہ تمہارا دین سچا نہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں اس پر آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ جو کتاب تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ لاؤ اور مجھے بھی پڑھنے دو اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ تم نہ پاک ہو پہلے غصہ یا وضو کرو اور پھر اسے پڑھو حضرت عمر نے وضو کیا اور قرآن مجید کی صورت تواہہ پڑھنے لگے جیسے جیسے آپ پڑھتے گئے آپ کی حالت اور طبیعت تبدیل ہوتی گئی آخر کار آپ نے فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو آپ کو نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں پیش کیا گیا نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن اور تلوار پکڑ کر فرمایا عمر کب تا خدا کے رسول کے ساتھ ہڑ درمی کرتے رہو گئے یہ سنتے ہی آپ نے کلمہ شہدت پڑھا اور مسلمان ہو گئے آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو طاقت ملی اور اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل آسمان عمر کے اسلام لانے پر مبارک بات دیتے ہیں آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام میں ایک نئی قوت آئی پہلے مسلمان خفیہ نماز پڑھتے تھے لیکن آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں نے شرعہ آم خانہ کعبہ میں نماز ادا دی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے تو مشرقین نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا پھر ہم بیت اللہ شریع میں نماز پڑھنے لگے ہجرت کے وقت آپ نے مشرقین کے سامنے خانہ کعبہ کا سات دفعہ تواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نفل پڑے اشراف قریش اور مشرقین سے کہا کہ تم میں سے جو شخص اپنا موں سیاہ کر کے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ آج میرا مقابلہ کرے اس پر کسی کو بھی جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی ناظرین فتوحات کی کسرت محاصل کی فراوانی انتظامات کی خوبی جور و ظلم کے انصادات عدل و انصاف امن و امان کا قیام ملک کی خوشحالی اور رایہ کی فراغ البالی وغیرہ ایسے اصاف ہیں جو کسی بھی حکومت یا حکمران کے لیے درہ امتیاد ہو سکتے ہیں دنیا کا کوئی حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ مقابلہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں ان کا ایک اور کال ہے کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کا یہ جملہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حصیت رکھتا ہے کہ ماں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا اگر آپ کی خلافت کی بات کریں تو آپ تس سال اور آٹھ مینہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے اس دور خلافت میں آپ نے بہت سی فتوحات کی اس کی وجہ سے آپ کے اس دور کو فتوحات کا دور بھی کہا جاتا ہے آپ نے اس وقت کی دنیا کی دو عظیم طاقتوار ریاستوں ایران اور روم کو بہت کم عرصہ میں شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو ملکت اسلامیہ میں شامل کیا آپ اسلامی تاریخ کے پہلے حکمران ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ یروشلم یعنی بیت المقدس فتح کیا آپ اسلامی تاریخ کے پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اسلام کا جنڈا تقریباً آدھی دنیا پر لہر آیا آپ کے دور خلافت میں ایران، عراق، مصر، لیبیا، شام، راسان، مشرقی، اناتولیا، جنوبی، آرمینیا اور ساجستان کے علاقے فتح ہو کر ملکت اسلامی میں شامل ہوئے اس کا رقبہ بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل پر پھیل گیا اسی طرح آپ کے دور خلافت میں ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازن تینی سلطنت کا تقریباً آدھا حصہ اسلامی سلطنت کے کنٹرول میں آ گیا جس طرح آپ نے ساسانی سلطنت کو دو سال سے بھی کم عرصہ میں فتح کیا یہی آپ کی شجاعت، بہادری، مہارت اور اسکری صلاحیت کی بڑی کامیابی تھی جب آپ شہید ہوئے تو یعودی بھی یہ مانینے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر دس سال مزید زندہ رہ جاتے تو اسلام کا جنڈا پوری دنیا میں لہرا دیتا فتحات سے بڑھ کر آپ کا اصلی کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے مذہبی بنیادوں پر ایسے آئین حکومت مرتب کیے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمانوں کی ترقی کا زامن تھا اور جس سے بڑھ کر عادلانہ نظام اس دورے ترقی میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا آپ نے خلافت اسلامیہ کی بنیاد شورہ پر رکھی جس میں کوئی بھی اہم کام شورہ کے ارکان کے مشورہ کے بغیر انجام نہیں پاتا تھا پورے ملک میں عدالتیں قائم کی اور ان میں قاضی یعنی جاج مقرر کیے اور ان کی مناسب تنخائیں مقرر کی اور ناانصافی کرنے والے ججیوں کی سزائیں مقرر کی سان ہجری کا آغاز کیا پہلی دفعہ جیل کا تصور دیا اور پورے ملک کے اہم شہروں میں جیل نے بنوائیں ملک کے اندر امرو امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا پہلی دفعہ مساجد کے موزنوں کی تنخائیں مقرر کی اور مساجد میں روشنی کا انتظام کیا دنیا میں پہلی دفعہ دودھ پیتے بچوں ماذور بیواؤں اور بے آسرہ لوگوں کے سرکاری وضائف مقرر کیے فوج کا بقاعدہ محکمہ قائم کیا اور فوجی چھونیاں تعمیر کروائیں فوجیوں کو چار ماہ بعد چھٹی دی جاتی دنیا میں پہلی دفعہ با اختیار لوگوں کا اعتصاب شروع کیا مسافر کے لیے مہمان خان نے تعمیر کیے لوگوں کے خطوں کی تابت کے لیے ڈا خان نے تعمیر کیے گئے سرکاری خزانے کے تحفظ کے لیے بقاعدہ بیت المال کی امارتیں تعمیر کروائی گئیں زراعت کے لیے بقاعدہ محکمہ آپاشی کا محکمہ بنایا گیا اس نے زراعت کی سرابی کے لیے بہت سے نہریں جاری کی باند باندنے، طلاب بنانے، پانی کی تقسیم، نیروں کی شاخیں نکالنے وغیرہ کے لیے کام کیا ٹیکس کے نظام میں تبدیلیاں کی اور ان میں بہتری لائی تعلیم کے مختلف اقدامات اٹھائے اور ان کو بہتر کیا اور لائبریریاں قائم کی نئے شہر اور نئی عبادیاں قائم کی مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت مثالی دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں حکومت، آئین اور قانون اور تعمیرات وغیرہ کا کام جتنا ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس لیے اس دور کو سنیری دور بھی کہا جاتا ہے آپ مساوات کا بہت خیال رکھتے تھے آپ کے دور خلافت میں شاہ اور گدہ، امیر اور غریب، گورہ اور کالہ، آقا اور غلام، حاکم اور محکوم سب ایک ہی حال میں نظر آتے تھے ایک دفعہ زید بن ثابت قاضی مدینہ کی عدالت میں مدعا علیہ کی حیثیت سے گئے تو انہوں نے تعظیم کے لیے جگہ خالی کر دی اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس مقدمہ میں یہ پہلی ناانصافی کر دی یہ کہہ کر آپ نے فری کے برابر بیٹھ گئے آپ کا مشہور کال ہے کہ میں اگر عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں اور لوگ مصیبہ تو افلاس میں رہیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا ایک دفعہ آپ شام کے سفر پر جا رہے تھے ایک دفعہ آپ شام کے سفر پر جا رہے تھے تو آپ کو لذیذ اور نفیذ کھانے پیش کیے گئے جس پر آپ نے پوچھا کہ یہ نعمت دوسرے مسلمانوں کو بھی میسر ہے بتایا گیا ہر شخص کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں بطور خلیفہ آپ کے جاو جلال کا سکہ پوری دنیا پر بیٹھا ہوا تھا لیکن مساوات کا یہ عالم تھا کہ جب قیسر و قسرہ کے سفرہ آتے تو ان کو یہ پتہ نہ چلتا کہ شاہ کون ہے اور گدا کون ہے آپ کے ایک غلام ابو لول و فیروز نے آپ کو فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں خنجر سے حملہ کیا اور تین جگہ وار کیا آپ کے زخم بہت گہرے تھے جن کی آپ تاب نہ لاسکے آخر کار آپ یکم محرم چونتیس ہجری با مطابق چھین سو چوالیس ایسی کو انتقال فرما گئے حضرت عائشہ کی اجازت سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رامتیں نازل فرمائے آمین ناظرین یہ تھی آج کی انفارمیٹر ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ٹویٹر انسٹرگرام اور وارس ایپ پر شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فیر ملیں گے اللہ نگے بان